السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے مہترم بزرگ اور دوستو بیان مقصود نہیں دھیان مقصود ہے بیان ملکل مقصود نہیں ہے دھیان مقصود ہے ساری معروضات آپ نے سن لی ہم ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے ہم لکھ کے دیتے ہیں ہر چیز کو کیونکہ اس مفہمت کی جو کوشش ہے یہ چھ مہینے پہلے سے چل رہی ہے غم پہلے سے ہی ہے جب سے مولانا سعید دامد برکاتوں کو دوہزار پندرہ میں نماز پڑھاتے ہوئے مسلے سے ہٹایا گیا اس وقت سے ہم پریشان ہیں کیونکہ وہ ہماری جان ہیں ہمارے محسن ہیں ہم بدپرست ہو جاتے اگر وہ نہ ہوتے اور یہ اللہ کا چناؤہ ہے نظام الدین اور وہ خاندان وہ صدیقی خاندان ہے چھتیسویں پشت میں ان کا سلسلہ حضرت ابو بغض صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور امت میں بڑے احسانات ہیں ایک ہی گھر میں چھے نسلوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے تقوی اور ان کے دعوت نہجے نبوت نہجے صحابہ سے نہیں ہٹی ہوئے اور ان کا غم و فکر جس سستماع میں وہاں آ جائیں وہاں پہ خروج بھی بڑھ جاتا ہے عروج بھی بڑھ جاتا ہے تو گزارش یہ ہے یہ سب باتیں ہو چکی غم یہ ہے کہ ہم سب جوہنیس مفاہمت کے لئے دعائے کریں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ بات اس سے آگے بڑھی تو پاکستان میں سو سے زیادہ مرکز علیہ بنیں گے بنگلہ دیش میں لڑائی ہو گئی اکرام مسلم زبا ہو گیا سو سو سال سے تبلیغ میں لگوئے لوگ شہید کر دیا گئے زخمی کر دیا گئے ہسپتالوں میں پڑے ہیں مقدمات کا شکار ہیں کون لڑے ہم لڑے آپ سے اور اس سارے کا سارا قصہ پاکستان سے کیا جا رہا ہے انگلینڈ میں لڑائی ہوئی ملیشیا میں لڑائی ہوئی ابھی دوہزار انیس کو میرے پاس خط ہے جن ساتھی کو ویٹس اپ ہے وہ دے دیتا ہوں دوہزار انیس کو رائیونڈ مرکز میں جوڑ کے اندر پورا دن ہماری زیافت اس لیے لیٹ ہوئی کہ ملیشیا والوں کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی وہ کہتے ہیں انڈیا والوں کا مرکز الگ ہے ہمارا جو مرکز ہے ہم بھی دو بنائیں گے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اب وہاں پہ وہ خط لکھا گیا جس پہ مولان نظرمان صاحب کے دستخط ہے مولان ابراہیم دیولا کے اور ایک ساتھ تھی انڈیا کے کہ دو مرکز پاکستان کے ملیشیا میں بن گئے ہیں پاکستان کے دو مرکز افغانستان میں تین مرکز افغانستانوں والا انڈیا والے پاکستانوں والے جب تک صلح نہیں کرتے ہم تیسرا مرکز الگ بنائیں گے ستر ممالک میں الگ الگ مرکز بن گے ستر ممالک میں بڑی حساس نویت کی ایک بات ہے کہ یہاں پہ علماء حضرات آئے مولان مفتی نجیب صاحب میں یہ بات پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کسی کو بھی نہیں پتا مفتی امزاد اللہ صاحب اور مفتی عبد الرحیم صاحب جامعہ تو رشید کراچی کے محتمم اور دو عرب انہوں نے آکے پورا دن ہاتھ پکڑے پاؤں پکڑے روئے آکے ہم رابطے میں تھے ہم یہ کہا گیا تم اعتبار کرو اور انتظار کرو اس سولہ سولہ محنت کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے اور عرب بھی بیچ میں تھے کیونکہ عربوں کے اندر وہ ذرا سی پریشانی کرداش نہیں کرتے لڑائی جھگڑے کو تھوڑی سی بھی بات کہ کوئی اختلاف رائے کی ہو وہ پکڑ کے سر کلم کر دیتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس فتنے سے عرب میں بداملی نہ ہو جائے تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے جب تو مفامت نہ اس لیول کی پریشانی یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ افریقہ ممالت میں بھی یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے نا کس سے لڑ رہے ہیں وہ یہ کشنے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہ لڑائی کا ممبا کہا ہے پاکستان ہر بندہ ہر دنیا یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان پاکستان اگر نظام الدین سے نکلے ہوئے لوگوں کو پاکستان نہ بلاتا تو یہ دبا رہتا پاکستان سے نکلے ہوئے مرکز سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا کبھی نظام الدین نے نہیں بلائے وہ کبھی نہیں بلائے اور ہم نے کبھی یہاں گروپ نہیں بنائے جیسے بھائی امین طاہر نے بڑی تفصیل سے بتا یہ ہمینہ تو اس طرح گئے نہیں پاکستان کی ساری عوام اس طرح جو قرب میں رہے سوات میں ہوں پشاور میں ہوں آزار تشمیر میں ہوں سب پریشان تھے کیونکہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم ہماری طرف سے کوئی بڑو خلاف بے اکرامی کی بات ہی ہو جائے اس میں نہیں کیا گیا بھائی بخت مجیر صاحب بڑے بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھی ہیں ہمارے گھروں میں آتے رہے میں نے اسے ذاتی طور پر پوچھا وہ کہنے لگے اندر ٹوٹ چکا ہے اندر ٹوٹ چکا ہے بے بسی کا عالم ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے بانی بنایا اس قوم کو ابھی اللہ نے زبان بنا دیا اللہ کا واسطہ پیچھے نہ ہٹنا صلاح قریب پہنچ گئی ہے الحمدللہ انہوں نے جو کچھ کیا ان لوگوں کی باتوں کو مسلسل نہیں مانا جائے گا اب دو ہزار دس کی شورہ یہ خوشکبری کہلیں یہ اس محنت کا کہلیں آپ نے گم کہلیں دو ہزار دس کی شورہ اور مولانا نظر ایمان صاحب ان کے اپوزر ایک خط لکھ رہے ہیں نظام الدین کہ حضرات پہلے تو منمائدہ مفہمتی جماعت تھی ابھی براہ راست خط لکھا جا رہا ہے میواس سے ایک بیٹم ہوگی دو تین دن کے اندر اس میں ہمارا ایک خط ان کے پاس کل چلا جائے گا پھر وہ اس کے جواب میں ایک خط لکھ رہے ہیں کہ حضر جی مولانا صاحب کو براہ راست پاکستان بلائے جا رہا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں یہ سپر شورہ کا معاملہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں دس پندرہ لوگ ہیں ان کی بات کو نہیں مانا جا سکتا پورے پاکستان کو اللہ نے عزت دی پوری دنیا میں پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے لہٰذا ان کو نہیں مانا جائے گا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے شورہ نہیں بولتی تھی چار سال سے حضارش یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس عنوان کے لیے جیسے بھائی امین تاہر نے پڑھ کے سنایا کوئی جھگڑا نہیں چاہتے کوئی لڑائی نہیں چاہتے کوئی بے کراملی نہیں چاہتے یہ حلفیہ بات ہے مسجد ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں مفامت ہو جائے صلاح ہو جائے میواد اسی طرح ان کے پیچھے رہے گی یہ اگر جو ہے نا یہ نہیں چاہتے کہ میواد کو جو ہے نا مشورے میں میں متقلم تھا تو میں نے عرض کیا کہ تم کبوتر کے پر کاٹ دو تو وہ پرواز کدھر کرے گا تم نے میواد کو ایسے کاٹ کے پھینٹ دیا اگر نہ کاٹتے تو اتنا خروج اور عروج ہوتا تم سوچ نہیں سکتے ڈاکٹر رشاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ عقیدت محبت تو اللہ نے ڈالی ہے آپ کے حسد سے کیا ہوگا امریکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جماعت میں گئے تو وہاں پہ جو بھائی بشیر صاحب نے کہا ایک میواتی ڈال لو بیچ میں ہمیں وہ بات عجم لگی اور پھر بھی کوشش کر کے ایک میواتی بھائی نور محمد صاحب کراچی والے کو ڈالا تو امریکہ پہنچے تو انہوں نے استقبال والوں نے فرمایا کوئی میواتی ہے جماعت میں ہم نے کہا ایک ہے انہوں نے اسی کا سامان اٹھایا اسی کو نماز پڑھتا دیکھتے اسی کو وضو کرتا دیکھتے ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ یہ پانیان ہیں انہی کھانا کھاتے انہی کو دیکھتے کہ ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں دیکھتے اب یہ محبت تو اللہ نے ڈالی اللہ کا ہی چناؤ ہے میوات پر میوات تو اس طرح کی کوئی اپنی حیثیت منوانے کے لئے آگئے آئی نہیں ہے کبھی وہ تو آئی نہیں ہے وہ یہ تو کہتی نہیں ہے کہ ہم بانی ہیں ہم متولی ہیں ہم جو ہے نا حضرت جی کو کتنی بڑی بات ہے ننگا اور بھنگی پیر اس کا مرید بات نہیں سنتا اپنے پیر کے خلاف اور ہمارے پیر کو مسلح سے ہٹائے دیا گیا اور ہم نہیں بولے یہ کمال وفاداری ہے میوات کی ہمیں پتہ ہے اور ہمیں یہ تقویل اس کو ان کو وہاں سے حویلی سے نکال کے واقع پوچھانا یہ خطرہ تھا قتل نہ کر دیا جائے کیوں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں یہ کسی چیز کا مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں زہر دیا گیا یہ وہی جگہ ہے اس کا سوچ سمجھ کے یہاں پہ حضرت جی نے مرکز کو وقف کیا بیوات سے جگہ مانگی نارو وال میں ننار کے اجتماع میں ان کو پان میں زہر دیا گیا صرف میوات کو بدنام کرنے کے لیے کہ حضرت جی کا عشق اتنا زیادہ تھا پاکستان آتے تو پہلے میوات کے اجتماع اجتماع سالانہ ختم ہوا تو پھر میوات میں اجتماع وہ کہتے تھے یہ میرا لباس ہے یہ میرا لباس ہے یہ پاکستان میں میرا کنوا آ گیا ہے میں اس لیے بار بار آتا ہوں وہ چار چار دفعہ سال میں یہاں تشریف لاتے اور میوات نے ان کے لیے کیا کیا لوگ انہیں گھر بنائے شہروں میں عبادیاں کی انہوں نے جو ہے نا وطنی محبت میں بادروں پر سینے تار دیئے کبھی جو ہے نا ایسا نہیں ہٹے وطنی محبت میں مثال ہے جی اچکو کی فائل میں لکھا ہوا ہے کہ ظہور خان میواتی نے پسروس ایکٹر میں فوج کے افسر نے کہا کون جان پربان کرے گا تو ظہور خان گا میواتی ہو کھڑے ہو جاؤ تو سترہ محبتی انہیں کمیزیں نکال کے پھیک دیکھ ہم مرنے کے لیے تیار ہے وہ جی اچکو کی فائل میں لکھا ہوا ہے اور ایسے لڑے ان کی جسموں کے ٹکڑے ہو گئے وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس بھی آئے کہ وہ ظہور خان کہاں ہیں وہ بندے وارثین کہاں ہیں ان کے نام کو زمین نے الارٹ کرنی ہے تو میرے بھائی دوستو یہ ایسی داستان ہے قربانیوں کی اور اتنا صبر کبھی آپ کسی پہ نہیں دیکھیں گے یہ ہمارے جو پتھان ہیں انہوں نے جو عزت اور رونت تبلیغ کو بکشی ہے نا جزا تو اللہ ہی دے گا ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں ہاں تیس جماعتیں غیر ترتیب کے نکالی گئی ہیں جو یہاں پہ اسلام آفاد اجتماع کی محنت کے لیے بھیجی گئی اس سے پہلے لاہور اجتماع تین مہینے پہلے لاہور اجتماع گلی بھیجی گئی انوان کیا تھا کہ میواد کو کنٹرول کرو کہ وہ شورا کی بات کو مان لے مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ سے زندگی میں ملاقات تین ملکہ سے پہلے انہوں نے فرمایا شورا نہیں یہ شرارت ہے شورا نہیں ہے شرارت ہے مولانا شریف صاحب بیٹھے تھے اس مجلس میں جب یہ شورا بنائی گئی مولانا محمد احمد صاحب کو فیصل بنائے گا سارے لوگ جنازے ہم رات بھی ادھری رہے صبح پھر ان کے بیٹھ اور پوتوں سے ملے انہوں ان سے دکھ بانٹا دعائیں کی گزارش یہ ہے ہر حالات پہ ہر چیز پہ نظر ہے خدا کی قسم جو ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ رات سوتے ہیں نہ دن سوتے ہیں چھے مہینے میں پورا دن اپنے گھروں اور بچوں کے پاس نہیں رہتے کیوں کہ فتنہ اتنا زیادہ ہے ہم بھی مر جائیں گے پر یہ کیا چھوڑ کے جائیں گے ہمارے بڑوں نے کیا چھوڑا تھا ہمارے لئے عزت کا میدان چھوڑا تھا ایمان اور یقین کا میدان چھوڑا تھا علم و عمل کا میدان چھوڑا تھا ہم کیا چھوڑ کے جارہے ہیں اتقاف کے شعبے میں چوبیس گھنٹے ذکر ہوتا تھا وہ عامال ہوتے تھے مجھے اتقاف والوں نے عمال ہوتے تھے سارے ختم ہو گئے ہیں مقیمین کہتے ہیں اپنے عمل میں بے جاند کیفیت کے بعد فوراں آکے ویڈس اپ پہ ہم یہی چک کرتے رہے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا پھر آخر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ستر سال کے بعد گورنمنٹ کو درخواست دیا ہماری حفاظت کرو پولیس نے حفاظت کی مجمع کے اندر پولیس بیٹھی ہوئی حویلی میں سیول پولیس بیٹھی ہوئی باہر بیٹھی ہوئی ہم تو یہ کہتے تھے کور کمانڈر آئے حاجی صاحب زندہ تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم آپ کی حفاظت جو نہیں حفاظت کا مسئلہ اجتماع نہ کرو دھماکے ہو رہے ہیں ہم نے ہری پکڑی والوں کو مجھے ہیں ہمارے بڑے مکہ مدینہ جا کے ہاتھ نہیں ملا رہے ہم سب کو چکھنا چاہیے رونا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے اور اس کو یہ کوئی ذاتیات نہیں ہے یہ امت کا مسئلہ ہے امت کا مسئلہ ہے امت کا مسئلہ ہے مولانا صاحب دعمت برکاتہم اللہ ان کو جزائے خیر دے ہماری تو آنکھیں ترس رہی ہیں میری دادی کہہ رہی تھی ہم کس مہوں سے جی ہیں ہم کیا کریں ہم سے پیر چھین لیا بیعت چھین لی زیارت چھین لی خدمت چھین لی اکرام چھین لیا ہم کیا کریں کس کو رونا روئے ہیں ہم ہم مفہمت کی بات کریں تو مجرم کوئی ہماری آواز کو کس بنیاد پر لیتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہمارے نہیں گزارا ہوتا ان کے بغیر ہمیں ماکول پسندی پر ڈالا ہم تو قریب تھے کہ پت پرست ہو جاتے وہاں سے کھینچا یہ اللہ اللہ کو پتہ ہے اس نے اس قوم کو چنا اور ہم نے جو ہمارا گزارا نہیں ہے مگر خدا کی قسم چار سال سے ہم جس طرح کھر رہے ہیں اور اس سے پہلے جب وہ آتے تھے تو بیعت کرنے نہیں جاتی تھی پر اب گزارا نہیں ہے اب جو ہے نا عوام فیصلہ کرے گی ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے پورے پاکستان میں ہم جائیں گے ہم جو ہے نا حکمران کے پاس بھی جائیں گے اندرون بیرون ملک بھی جائیں گے ہم یہ اختلاف پاکستان میں کم اس کا ہم نہیں چلنے دیں گے بلکل نہیں یہ ٹھیک فرمایا بھائی امیر تاہر صاحب نے کیونکہ ہم یہ ساری معرضہ لکھی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی دے دی ہیں ہر سطح کے ہم نے دے دی ہے جناب یہ ہمارا عنوان ہے اگر لڑنے ہوتے تو چھ سال چھ مہینے پہلے لڑ پڑتے ہمارے کوئی طلابہ کے ذریعے گھیر آ گیا طلابہ یہ مدرسہ پڑھنے کے لئے بچے آتے ہیں سال سال جو ہنے بچارے خرچہ لے کے بیرون ملکوں سے ویزا کے لے کے آتے ہیں یہاں پہ لوگ زمینے بیچ بیچ کے پڑھا رہے ہیں جانور پڑھ پڑھے پیچ رہے ہیں ماں اپنے گہنے بیچ بیچ کے بچے پڑھا رہی ہیں اور ان بچوں کو لوگوں کو ٹورچر کرنے پہ لگا دیا ریویڈ مرکز میں وہ آ کے ہمیں گھیر لیا مشہرے میں کہ ان کو مارو مارو ہمیں پہلے کلاسی طلابہ ہمارے پاس بزار میں آتے ہیں ہماری دکانوں پہ بیٹھتے ہیں کہ یہ پروگرام بنا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ٹورچر کیا جائے گا تشدد کیا جائے گا تاکہ جان چھوٹے ہم نے کہاں کوئی بات نہیں اگر مفاہمت کراتے مر جائے تو کوئی بات نہیں ہم آئیں گے ڈیڑھ سو طلابہ نے ہم کو گھیر لیا ڈیڑھ سو نے پھر جو ہے نا بھائی مولانا علیہ صاحب ہمارے جو ہے نا متقل ہمیں بھی پہنچنے والے ہیں انہوں دیکھا ہم دہشت کرتے یہ ہمارا عنوان لڑائی ہے ہم آپ سے صلح کرنے آئیں منت کرنے بات کرنے آئیں آپ ان بندوں کو لے کے آنے مارنے کے لئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ بہت غلط بات ہے آپ لڑانا ہے ارے سپر شورا والو اپنے بچوں کو لاؤ اپنے بچوں کو لاؤ جنہوں کو تُو نے امریکہ جگہ جگہ پھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لئے ان کو لے کے آؤ ہمارے سامنے کیوں لوگوں کے بچوں کو جو پڑھنے کے لئے ہیں قرآن حدیث پڑھنے کے لئے ہیں کوئی کس رخ پر ڈال دیا ایک تعلیم نے بتایا چھ مہینے میں کوئی سبق نہیں ہوا تین مہینے میں چگلیوں پہ ہوں میرے پاس موبائل ہے ریکائنگ کر کے دینے کے لئے مقیم موقع شوقوں کا اور میں کوئی پڑھائی نہیں میں کیا امتحان دوں گا بھی امتحان ہو رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا چاہے میں پڑھوں نہ پڑھوں اب دوبارہ اس سال میں رائیون نہیں آوں گا اور انہوں نے کہا اس طرح کے سیکڑوں کو لگا ہوں گے یہ اتنی خمبیر حالت ہو چکی ہے اتنی شعبوں کے اندر شعبوں کے اندر اتنی تمائی آ چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تندوروں پہ رشوت لی جاری ہے لندر میں دودھ پہ رشوت لی جاری ہے ٹکڑوں پہ رشوت لی جاری ہے وہاں پہ سٹالوں پہ رشوت لی جاری ہے اس حالت ہے چشم دید گواں ہمارے پاس موجود ثبوت موجود یہ کیا ہے یہ بڑوں میں اختلاف کی وجہ سے یہ ہوتا ہوتا ہے وہاں پہ جیسے پاکستان میں جتنے تھانے اتنی حکومتیں یہاں جتنے شعبیں اتنی حکومتیں ہو گئی ہیں امیر نہ ہونے سے یہ نقصان ہوتا ہے امیر نہ ہونے سے یہ نقصان ہوتا ہے حاجی صاحب بیمار تھے پر خدا کی قسم و رحمت و برکت کا سبب رہے ان کے ہونے تک ہم نے اتنا حترام کیا ایک بات واضح کر دوں آپ کو خدا کی قسم ہمارے وہ ماں باپ تھے باپ نہیں ماں باپ تھے وہ ہمارے ہم ان کے ہوتے ہوئے میں پتہ تھا ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کام کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے ان کی شخصیت اور ان کی قربانی جو اسے ہم نہیں بولے نہیں بولے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم نہیں رکھ سکتے ہم نہیں رکھ سکتے بتائیں کیسے رکھ جائیں رکھے ہم گو کہ تھا غلط رکھنا پیغام آئے ہمارے صاحب بھائی صاحب ملنا چاہتے ہیں امیواتیوں اس کام کو سمال لو کام اصل پہ نہیں رہا انہوں نے خرابی آ چکی ہے یہ ہمارے بیواتیوں وہ بکلم خود بولا انہوں نے پیغام بھی بھیجا خود ملاقات بھی ہوئی ہمارے علماء ملے انہوں کا کام خراب ہو چکا ہے تم آکے اسے سمال لو یہ وہ فرما رہے ہیں حاج عبدالوحاب رحمت اللہ لے جن کی ساری زندگی اس کام پہ لگ گئی اور مولانا یوسف صاحب ہائے ہائے دامت برکاتہ ہم مولانا صاحب کے بیٹے ادھر تشریف لائے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ کیا بولتے ہیں تازیت کیلئے آئے بڑے غور سے میں نے ان کی طرف توجہ سے بیان کو سنا کہ یہ کیا بولتے ہیں انہوں کو استقبال کیا وہ پتہ کیا فرما رہے تھے ہم نے پھول پھینکے ان کو پر پھول پھینکے ان کی گاڑیوں کو بھی چاٹ لیا میواتیوں نے گردو گبار کو اور وہ فرمانے لئے پھول پھینک رہے تھے وہ تازیت کیلئے یہ پھول پھینک رہے تھے رو رہے تھے میں نے بڑے بڑے میواتیوں دیکھے ایسے گاڑی کو یوں کر کر کے ایسے کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے ان کو ممبر پر واغہ میں کھڑا کیا گیا اور میرے بھائیوں نسل کیا فرمانے یہ پھول پھیکنے کا دن نہیں ہے یاسو بہانے کا دن ہے میری آپ کی فکر اپنی ذات تک ہے ہم سے وہ شخصیت جدہ ہو گئی جو قیامت تک آنے والے انسان کا فکر کرتی تھی یہ محبت تھی ان بڑوں کی ہماروں کے آپس میں جن کو مولانا صاحب تین تین گھنٹے دروازے پہ بیٹھے رہے ان سے ملاقات نہیں کرنی تھی کہ حاج صاحب سے بہت بڑے بڑے حاصل ہو چکے خدا کی قسم اس شخصیت کی وجہ سے ہم نہیں بولے کیونکہ ہم نے ان کو سالوں سالوں اپنے گھروں میں کھاتے پیتے دیکھا بڑوں کے ساتھ بیٹھتے دیکھا بہت عجیب والے حانہ محبت دین سیورپا اس میں دیکھی گئی آج کیا وجہ ہے کیا کھڑا ہو گیا کس نے کر دیا کہ نظام الدین مولانا صاحب سے مکہ میں جا کے اگر پاکستان کو کوئی بندہ ملے اس کی تشکیلیں روک دی جاتی ہیں اس کو زیر عطاب لائے جاتا ہے اس کو ڈاٹا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اور ہم مفہمت کے لئے چلنے والے لوگ ہمارے پیچھے فرس لگا دی ہمارے پیچھے اجنسیہ لگا دی ہمیں برابرہ دھمکیاں دی مولی شریف صاحب کے مسجد میں پورا ایک اسکوارڈ بھیج دیا کہ جا کے ان کو پکڑوں حملہ کرو ارے کیا ہو گیا بھئی یہ باطل کا نظریہ ہے یہ کیام کسی اور چیز کے لئے ہو رہا ہے اس کام کو بچانا ہے بچانا ہے دعاوں سے بچانا ہے اپنے اپنے مراقض میں بات کرنی ہے بذرکوں سے بات کرنی ہے کہ کیا برائی ہے کہ بھئی کٹے ہو جاؤ کیا برائی ہے ہے کوئی برائی بھئی اس میں کوئی ہے برائی اس بات میں ہمارے بڑے کٹے ہو جائیں کام ایک جگہ پہ ہو جائے ایک امیر کے تحت آجے اسلام میں امارت امارت ہے شرارت شرارت نہیں ہے میں شورہ نہیں کہوں گا شورہ کہتے ہوں گے لوگ یہ شرارت ہے ہے امارت ہے امارت اصل ہے امارت ٹھیک ہے امارت اصل ہے آج دنیا میں کہ جو ہنے کیا دروائی دیا جا رہا ہے اور خدا کی قسم پاکستان سے دیا جا رہا ہے ساری ہم نے تحقیق مکمل کر لی پاکستان ان حضرات سے ہم ملے ہیں جو انڈیا سے آئے ہیں وہ انہوں نے بھی فرمایا انہوں نے بھی فرمایا زندہ ہے وہ موجود کو ان سے پوچھ لے ان کا ہم بھی تنگ آ چکے اس فتنے سے صلح کروا دو کوئی نہیں کروا رہا تم کروا دو ہم کیسے کروا دے وہ کہتے ہیں انڈیا آجاؤ انڈیا آجاؤ وہاں آگے تم دس پانچ بندے آجاؤ وہاں کروا دو ہم نے کہا بھئی آپ خود قدم بڑھاؤ مولانا صاحب کے پاس چلے جو کریم ذات ہیں رہیم ذات ہیں وہ تو امت میں مہربان ہیں ان کا تو ایک لفظ چار سال میں آپ کے خلاف نہیں آیا آپ خود مرتے چلے جاؤ وہ اگر استقبال نہ کرے تو ہمیں جوت مار دینا وہ آپ کو عزت نہ دے ہمیں جوت مار دینا مگر یہ نہ کرو کہ پوری امت کو کتھم کتھا آپ نے کر دیا ہے ہم نے ان سے گزارش کی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم یہاں سے جماعت بہار ملک میں بھینا شروع کر دیں گے ہم یہاں سے نکلے ہوئے مقیمین کو واپس ملا کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دیں گے مگر جن کو مولانا یوسف صاحب نے مرکز سے نکالا یامین صاحب کراچی والے مولانا یوسف صاحب نے ان کو مرکز سے نکالا اور ان کو تربیت کے لئے پھر نظام الدین بھی بلایا پھر حاجی صاحب نے صاحب نے کہا یہ شخص نے جتنا دکھ مجھے دیا ہے کسی نے نہیں دیا ان کو مرتب تک کہا گیا